دیکھئے دجال اکبر کے بارے میں جو حادیث ہیں ایک بات تو یہ کہ وہ کانا ہوگا ایک آنکھ سے اس کے ماتے پر لکھا ہوا ہوگا کافارا ہر مومن پڑھ لے گا چاہے پہاں لکھا ہو یا نہ ہو وہ خدا ہی کا دعویٰ کرے گا اور اس کی قوتیں کتنی ہوں گی یہ ذرا نوٹ کیجئے مسلم شریف کے روایت پوری دنیا میں ایک ایک بستی کے اندر وہ بھون جائے گا صرف چالیس دنوں کیسی سواری اس کے پاس ہوگی کیسی صورت باری سواری ہوگی اب تو کچھ انزازہ ہے نہ آخر ہماری فضا میں ظاہر بات ہے ہمارے ہوای جاس 24 گھنٹے میں گزر سکتے ہیں پہ بشن سے محنم سکتے ہیں نمبر دو اس کے دو قانون کے ماں بین اسی ہاں اسی گز کا یا اسی ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اس کے گدھے کی ماں بینہ حافرِ ہمارے ہی حافرِ آخر مسیرت و یعبین و لیلتن اس کے گدھے کی ایک قدم اور دوسرے قدم کی درمیان ایک دن رات کے سفر کی مصابت ہوگی اب دائے بات اس کا قطعہ کون ہے آج ہوای جاس ینادی بسوطن لہو یسمعو ماں بین الخافقین کندل اممال میں بھی ہے مستد احمد بھی حدیث ہے وہ آواز دے گا ایک ایسی آواز سے جس سے مشرق اور مغرب کے درمیان سب لوگ سنیں گے ہو گیا کہ نہیں بوش کی تقریر سب سنتے گے اس کے لئے تمام دریاء اور پوری زمین کو سخر کر دی جائے گی وہ جب حکم دے گا آسمان کو بارش بکائے گا ماد ارزاد اندھے اکمہ اس کو ٹھیک کرے گا کوڑی کو ٹھیک کرے گا یہ حضرت عیسیٰ وارے بوجھے ہیں یوجی المحبہ مردوں کو کندہ آج جو ہے کلونن اس جگہ تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کے والد کی قبر سے لاش بس سے کوئی تھوڑا سا ٹھوڑا رکان کر والد بنائے جا سکتے ہیں یہ دوسری بات ہے کہ ابھی بحث کر رہی ہے ہیومن کلونک کی کھلی اجازت نہیں دی جا رہی یہ حضرت ہے ایک آدمی کو چیر کر دو ٹھوڑوں میں باتے گا کوئی پھر زندہ کر دے گا وَجَبْعَسُمْعَهُ باپ اور بھائیوں کسی اور وہ آ کر کہیں گے دیکھو میں تمہارا باپ نہیں ہوں پہچانتے نہیں مجھے میں تمہارا بھائی نہیں ہوں پہچانتے نہیں ہوں مجھے ارے میں تمہاری ماں نہیں ہوں پہچانتے نہیں ہوں یہ خدا ہے اس کو کرو سکتا عام کفر و الہاد اور ایک بار جو سب سے اہم ہے جو آج شروع ہو چکی ہے اور میں تصدیل بیان کر چکا ہوں کائرو کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس اور بیجنگ پلس فائب کانفرنس اور وہ بھی یونائٹیڈ نیشنز کہتے ہیں آخر و جو آخر و من یخجو الیہ النساء آخر میں جو اس کی پیروی کے لیے نگلے گی گھروں سے وہ عورتیں ہوں گی یہاں تک کہ ایک بندہ مومن جائے گا دوڑ کر اپنے گھروں میں اپنی ماں کو بہن کو بیٹی کو بیوی کو باند باند کر جکڑ کر رکھنے کوئی کرے گا اور وہ رسیہ تڑا کر اُدھ جال کے پیشے بھاگے گا وہ نقشہ ہے آج ایک حکم پر یہ شیطان مشرف جو ہے ہمارے ہاں تیس فیصد سیٹے سے آورتوں کے لیے موقر کر دو بھائی امریکہ تک میں نہیں ہے تو ان کی پیروی کر رہے ہو وہاں بھی نہیں ہے یہ یہ ہم ان سے بڑھ کر ہوں ان کے بقاسد کی تکمیر میں ان سے آگے جا رہے ہیں اب دیکھتے دیکھتے ہمارے بات کو دیکھ کر انڈیا کے اندر بھی آیا ہے کہ تھرٹی پرسن سیٹے سب کی جو ہے خاص کن دی جا آورتوں کے لیے وہاں وہ نہیں ہو پا رہا جمہوری حکومت ہے اختلافات ہو رہے ہیں ابھی بیسے چل رہی ہیں اور یہاں کیا تھا مشرف ایک حکم اور کوئی نہیں بولا کوئی مذہبی لینوں نہیں بولا یہ کیا کر رہے ہو کوئی سیاسی لینوں نہیں بولا کیا کر رہے ہو یہ گھرگوٹی میں سیاسل پڑ چکی ہے خطرہ یہ تھا کہ ہم نے اگر ایسی کوئی بات کی تو یہ الیکشن پوسپور کر دے گا اور الیکشن بڑا ہوا بہرحال یہ دجالی جو ہے دجال اکبر بھی آنا ہے یہ ہوگا کون اس میں احادیث کے اندر اختلاف ہے ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضور ہی کے زمانے میں یہودیوں میں بچہ پیدا ہوا ابن سیاد وہ بڑا غیر معمولی قسم کی صلحیت میں اس میں تھی وہ اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا تھا وہ سوتا تھا تو اس کا دل نہیں سوتا تھا وہ بوری طریقے سے اس کے حواس جو ہیں وہ بیدار رہتے تھے تو حضور نے اس کے کچھ حالات وغیرہ کا باقاعدہ بوشان تک کیا کہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہی دجال تک جا حضرت عمر نے کہا بھی کہ آپ مجھے حکم دیں ایسی غدن ورادو فرمایا نہیں اگر تو یہ وہ ہے تو اسے قتل کریں گے عیسیٰ ابن مریم تم قتل پرکتے والے نہیں ہوں گے اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو خام کا گرناہ خون کا جو ہے تمہارے اوپر انزام آ جائے پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تمہین داری وہ عیسائی تھے اسلام دائے تھے وہ کسی بحری سفر پر گئے تو طوفان جو ہے ان کے جہاز کو لے کر ادھر ادھر کئی ایک مہینے تک اس سے بھی زیادہ موت ادھر لے گئی تھے ادھر لے گئی تھے ادھر لے گئی تھے حتیٰ کہ ایک جزیرے میں جا کے ان کا اکتہ اپنا ہو گیا وہ کوئی نہیں تھا غیر آفاد اندر کچھ گئے تو انہیں ایک عجیب سی مخلوق نظر آئی جسا سا کہ نہ اس کا پتہ چلتا تھا موں کدھر ہے دم کدھر ہے اس نے کہا تم کیا آئے ہو دیکھو فران سومعہ ہے درہ اندر جاؤ گھنہ جنگل ہے وہاں جو ہے ایک سومعہ ہے چرچ ہے اس میں ایک آدمی تمہارا اتصال کر رہا جاؤ وہاں گئے تو دیکھا کہ بہت قوی ہے بہت لمبا چھوڑا رسیوں میں اور چینز کے اندر جکڑا ہوا انسان انسانی شکل اور اس سے پھر مقالمہ ہوا کچھ سوالات کیے کیا بہرہ غلیلی میں پانی ہے کہاں جی ہے اچھا ایک وقت آئے گا کہ پانی نہیں رہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے بعد جب یاجوج ماجوج آئیں گے تو یہ سارا پانی کی جائے کوئی قطرہ نہیں مجھے گا اس طرح کئی سوالات کیے اور پھر اس نے غالبا یہ کہا کہ میں دجال ہوں مجھے ابھی اللہ نے گرفتال کیا ہوا ہے پھر اب اختائے گا مجھے چھوڑے گا ایک نوایت یہ ہے جب حضرت آئے طبیم داری تو حضور نے پھر اعلان عام کرایا مسلمانوں کو جمع کرایا اور انہیں یہ سارا طبیم داری کا واقعہ سنوائے دیکھئے بھی ہے تو اب یہ کہ اس کے بارے میں یقین کے ساتھ فیصلہ کرنا کہ وہ کون ہوگا میرا گمان یہ ہے کہ وہ وہی ہے جو ابھی اس سومعہ بے قید ہے لیکن وہ کوئی جن ہے انسان نہیں عزازیل جو شیطان الائین ہے اس کا کوئی بہت جنرل ہے جو کہ آخری وقت میں آخری انتہان کے لیے انسانوں کے اللہ تعالیٰ کی طرح سے اس کو چھوپ دی جائے گی اور یہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو حکومت کا دورہ چالیس برس اس کے آخری اور اسے بھی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کرے گا لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ اتنی بڑی ہوا چل چکی ہوگی کفر اور الہات کی اور جو ہے زوال آ چکا ہوگا کہ پھر حضرت عیسیٰ کا انتقال ہونے کے بعد کچھ ہی عزے کے بعد اللہ تعالیٰ خاص ہوا بھیجے گا جن کے دل میں بھی ایمان ہے ان کی جانے بڑی آسانی سے سہولت سے نکل جائے گی اب دنیا میں صرف کافر فاسق ملہد مشرک گناہگار لوگ رہ جائیں گے ان پر قیامت کی ہولناک جو زلزلہ ہے یہ جو سختیہ ہیں یہ کفار پر آئیں گی اہل ایمان پر نہیں آئیں اب یہ ہے بیرے اور آپ کے لیے انفرادی سطح پر تو فیصلہ کیجئے ہم اپنے اندر سے دجال کو نکالیں محبت اللہ سے دنیا سے نہیں طلب آخرت کی دنیا کی نہیں فکر روح کی جس کی بھی کرو لیکن اس کی اطفال اندر ہو اور وہ نظام قائم کرو جس میں حق یہ تلنا کی ہو جس کے معاشر نظام میں سے سود اور جوے کو نکال کر باہر کر لیا گیا ہو معاشرہ وہ ہو جس میں عفت و عصمت کی ویلیوز ہو شرم اور حیاء کی ویلیوز ہو خاندان کا ادارہ مضبوط ہو یہ سارا کام اجتماعی سطح پر اور خود اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ اگر ہماری اپنی زندگی میں وہ دجال اکبر کے آنے کا وقت ہو جائے تو ہم اس کی سختیوں کو جھیل سکیں برداشت کر سکیں انہیں امتحانات میں سے گدر سکیں اور ایمان کے اوپر ثابت قدم رہ سکیں اللہ تعالی ہمارا مدددار ہو اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان